امران خان کو اور شہداد اکبر ان کے ساتھیوں کو بھی ان کی پارٹی کو بھی اپنا سر شرم سے جھکانا چاہیے پاکستان کو اور پاکستان کی سیاسی لوگوں کو ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ہم نے بدنام کر دے کہ کوئی بھی قصر نہیں چھوئی امران خان کی کرپچن سامنے آئے گی تو رانٹے کھڑے ہو جائیں گے ان پر کرپچن کے الزامات نہیں ثابت شدہ کرپچن ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن میں گفتگو بولے بچے بچے کی زبان پر توشہ خانہ چوری کے قصے ہیں جو خود سر سے پاؤں تک کرپچن میں ملوث ہے وہ الزام لگا رہا ہے امران خان کے کہنے پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے برطانی اخبار نے معافی مانگ لی ان سی اے کلین چٹ دے چکی دو ہزار سترہ میں ملک ترقی کر رہا تھا انہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ناہل کر دیا گیا آج پاکستان کا یہ حال ہے غریب آدمی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں رانہ سناؤلہ کو انصاف مل گیا جھوٹی قسمیں گھانے والے توبہ کریں سابق حکومت نے جھوٹ پر جھوٹ بولا اور بے بنیاد مقدمیں برائیں سناؤلہ پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ سیاست انتقام کی بترین مثال ہے وقت کے منصف نے سچ اور جھوٹ کھرے اور کھوٹے بے گناہ اور گناہ گھار میں لکیر کھینچ دی پرویز الہی کا خیال ہے حکومت کچھ دیر اور چلنی چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آئندہ الیکشن کے بعد پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ ہوں گے جو ایمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں جنرل ریٹائر باجوہ نے کہا عثمان بزدار کو ہٹا دیں مطالبہ عجیب تھا کیونکہ آرمی چیف وزیر آزم کے ماہ تحت ہے جنرل باجوہ انہیں علیم خان کا کہتے تھے انہیں بتایا اس پر کیسز ہیں پرویز الہی نے بھی کہا تھا وہ علیم خان کو ووٹ نہیں دیں گے مزید بولے اس سملیاں دسمبر میں ہی تحلیل ہوں گی رانہ سناؤلہ کی باتوں کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا وہ جرائم پیشہ شخص ہے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر مشاورت جاری اجاز الحقی عمران خان سے ملاقات کے لئے زمان پارکامت وزیر اعلیٰ پنجاب چودر پرویز الہی کی بھی زمان پارکامت متوکھے فرو خبیف کہتے ہیں کہ نواز شریف آئیں عوام ایسا استقبال کریں گے کہ یہ دوبارہ جانا ہی بھول جائیں گے رانہ سناؤلہ سن لیں یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے کرائیں الیکشن ٹوہوں کی طرح بھاگنا نہیں ہے دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی این آر او ٹوہ کے نتیجے میں شہباز، حمزہ اور زرداری کے کیسز معاف ہوئے وزیر اطلاعات مری مورنگزیب کہتی ہیں برطانوی صحافی نے عمران خان کے کہنے پر خبر شائع کی ڈیویڈ روز کو پاکستان بلا کر شہباز شریف کے خلاف منصوبہ بنایا گیا عمران خان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا سٹوری پلانٹ کروائی بے بنیادل جامات لگائے گئے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا پی ٹی آئی سیاسی جامات نہیں پروپیگنڈا گروہ ہے ڈیلی ویل نے ادم ثبوت کی بنیاد پر برطانوی عدالت میں شہباز شریف سے معافی مانکی اسمیوں کی تحلیل سے متعلق ابحام ختم کردیں جو عمران خان کہیں گے وہ ہوگا الیکشن کے مطالبے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سابق وفاقی وزیر مونس الہی کی بی لاغر سے گفتگو بولے پرویز الہی عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چودری شجاعت اور پرویز الہی کا رابطہ بحال ہوا ہے لندن میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے وفاقی وزیر چودری سالک کے ملاقات سالک حسین کہتے ہیں کہ نواز شریف نے وطن باپسی کی حتمی تاریخ نہیں بتائی لگتا نہیں کہ ابھی اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ ہے مونس الہی نے حکومت میں جانے سے پہلے چودری شجاعت حسین کو اعتماد میں نہیں لیا تھا وہ انہیں صلاحی جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آئندہ ایکشن میں پارٹی کی قیادت شجاعت حسین ہی کریں گے پی ٹی ایم عمران خان سے غیر مشروط مذاکرات پر تیار ہے صدر آرف ولوی مذاکرات کے لیے کوشش کر رہے ہیں پر فاقی وزیر رانہ صنع اللہ کہتے ہیں نواز شریف جلد واپس آکر پاٹی کی قیادت کریں گے ان پر مقدمات جھوٹے تھے انساق کا تقاظہ ہے یہ ختم ہونے چاہیں ڈیلی میل کے بعد الزام لگانے والوں کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے ڈراما چھوڑیں حمد ہے تو اسمبلیاں توڑیں آزم سواتی کے خلاف کیس سیاسی نہیں سلمان شہباز کو گرفتار کرنے سے روکنے کا تحریری حکم ناما جاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا درخواست گزار وکیل کے مطابق سلمان شہباز خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے عدالت کو بتایا گیا سلمان شہباز گیارہ دسمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے عدالت سلمان شہباز کو تیرہ دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنے کا حکم دیتی ہے انہیں عدالت میں سرنڈر کرنے تک گرفتار نہ کیا جائے آمی چیف جنرل سید آسم انیر کا دو روزہ دورہ بلوچستان اس پی آر کے مطابق سپہ سالار جنرل سید آسم انیر نے کوئٹہ تربت کا دورہ کیا کور ہیڈکوارٹرز میں یادگار شہدہ پہ حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی آمی چیف کوپریشنل، تربیتی اور فارمیشنگ کے دیگر امور پر بریفنگ آمی چیف نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج اور سکول آف انفنٹری اینڈ ٹیکٹکس کا بھی دورہ کیا آمی چیف نے کہا بلوچستان کی عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے ملک میں اکناومک امرجنسی لگانی کی تحیاریاں سر مبادلہ زخائر کو تحفظ دینے کے لیے درامداد پر پابندی کے لیے کام شروع سٹیٹ بینک سے مشورے کے بعد نئی پالیسی کو لاغو کیا جائے گا ایف بی آر کی نئی فیرستوں کے مطابق امپورٹ ڈیوٹی بڑھائی جائے گی موبال فونز، بڑی گاڑیوں کے پرزاجات، پیٹرول اور پام آئل فیرستوں میں نمائع ہوں گے کئی اشیاء پر سو فیصد اضافی ڈیوٹی لگنے کا امکار وزیر خزانہ ساکڈار کہتے ہیں کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں اوپوزیشن غیر سنجیدہ بیانات سے ملکی ساکڈ کو نقصان پہنچا رہی ہے اپنے ملک کو کرپ کہہ کر بیرونی سرمایہ کاری کے امید نہیں لگانی چاہیے پاکستان دگر ممالک سے بھیگ مانگنے پر مجبور محشت چھالیس میں نمبر پر جا چکی دوہزار اٹھارہ میں ملک جس رفتار سے ترقی کر رہا تھا آج جی ٹوئنٹی کا حصہ ہونا چاہیے تھا سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد دوبارہ جی یو آئی فیمی شامل حافظ حسین کے کوٹر میں مولانا فضل رحمان سے ملاقار حافظ حسین کو دو سان قبل پارٹی پالیسی کے خلاف ورسی پر جی یو آئی سے نکال دیا گیا تھا حافظ حسین دو بار ایم این اے ایک بار سینیٹر رہ چکے کہتے ہیں اپنے گھر واپسی ہوئی غلطی کا اعتراض اور ندامت کا اظہار بھی کیا دیگر ساتھی بھی زد اور اناچ چھوڑ کر گھر واپس آ جائیں اساملیاں توڑنے کی باتوں سے عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیرعالہ سن مراد علی شاہ کہتے ہیں چاہتے ہیں اساملیاں نہ ٹوٹیں مگر ان کو عوامی نمائندے والا کردار ادا نہیں کرنا ہے تو چلے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ملک میں انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے پارلمنٹ اپنی پانچ سال کی مدد پوری کرے گی سیکیٹری جنرل اوائی سی حسین ابراہیم تاہا کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ملاقات سیکیٹری جنرل اوائی سی اور وزیر خارجہ کے درمیان وفوت کی سطح پر باتشیت بھی ہوئی سیکیٹری جنرل اوائی سی وزیر آزم سے بھی ملاقات کریں گے مزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سنگاپور میں میٹا آفیس آمد حکام سے ملاقات کے بعد پاکستانی عوام کے نام ویڈیو پیغام کہا اب لوگ فیس بک پر سٹارز لے کر پیسہ کما سکیں گے میٹا نے آج سے پاکستان میں فیچر کا آغاز کر دیا سٹار مونٹیزیشن سے عوام کو بہت پائدہ ہوگا لاہور میں یونیورسٹی آف چائلڈ ہیل سائنسز کا سنگے منیاد رکھ دیا گیا منصوبے پر نو ارب اٹھارہ کروڑ روپے لاغت آئے گی وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پرویز الہی نے کہا یہ دنیا میں اپنی نویت کی منفرد اور جدید ترین میڈیکل یونیورسٹی ہوگی دو ارب روپے کی لاغت سے ریڈیو تھرپی کا جدید سینٹر اور کالیج آف پیڈیارٹرک بھی قائم کیا جائے گا وزیر اعلیٰ سے معاملے خصوصی مذہبی امور رفاقت علی گلانی نے مولاقات بھی کی